اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں امین ایز ایم پی ایز ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی بینوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے جوانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سارے زلے کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے پریس کے بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں تو میں آج کچھ باتیں ضروری کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پی ٹی آئی کے لوگ جب میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو کچھ بچے جن کو تمیز نہیں ہے جس کو عمران خان نے تمیز نہیں سکھایا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں تو ایسا لیڈر جو اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھاتا تو وہ خود کیا تمیزدار ہے اس نے کبھی ان کو تحضیب نہیں سکھایا ایسے لیڈر لوگوں کو لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اٹھاتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو سمجھاتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو تعلیم ہوتا ہے تحضیب سکھاتا ہے ہم نے پی ٹی آئے میں یہ تحضیب نہیں دیکھی گالیوں کے سوا کوئی الفاظ نہیں سنے لیکن ان بچوں کو میں کہتا ہوں جب میں پی ٹی آئے میں آیا تو پوستے لگی کہ پرویس خطر کا اکیلہ ہے کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں اب تم اکیلے ہو نوشی رب میرے ساتھ کھڑا ہے تم اکیلے ہو اور مت کرو یاری مت کرو مجھ بجھ بدھو میوزک مت لگاؤ میوزک مت لگاؤ میں ایک اور بات کہتا ہوں عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب چلے جائیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا میں ان کو کہتا ہوں آج نوشیر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ سب حضروں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت کر رہا ہوں کہ تم غرور کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا اور آج ہزاروں لوگ جو ہم پی ٹی میں پی ٹی آئی میں لے کر آئے آج تمہارے ساتھ نہیں آئے یہ سب پاکستان تیرے کے ساتھ پارلیمنٹیر میں شامل ہو چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نوشیرہ کے پانچوں صوبائی سیٹیں جتائی دونوں قومی سیٹیں جتائی آئندہ مقابلہ کر کے دیکھیں گے اور صفایہ نوشیرہ میں نہ کیا تو میرا نام بدل دینا یہ کوئی آسان بہر ہم نے خدمت کی ہے ہم خالی بڑھ کے نہیں مارتے ہم ان لوگوں میں ہیں ہم عوام کے اندر ہیں ہم ان کی خدمت کے لئے زندہ ہیں ہم نے کبھی کسی سا دھوکہ نہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ پرویز خان خٹک نے غداری کی میں نے جتی خدمت تیرے کے انصاف کی کی ہے کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا میں نے ان کے لئے جو کام کیا یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج کا دن یاد رکھنا یہ ایک کافلہ نوشہرہ سے شروع ہوا ہے اور یہ ایک کافلہ صوبے کے کونے کونے تا جائے گا اور آپ کا صفایہ کر کے دکھائیں گے آپ کا غرور کا سر نیچہ کر کے دکھائیں گے کیونکہ غرور اللہ کو پسند نہیں تو جو غرور کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں ایک چیلنج کرتا ہوں ان کو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ عوام تمہارے ساتھ ہے یہ تیری کے ساتھ جب دوہزار تیرہ میں اوپر اٹھی یہ ان الیکٹیبلز کی وجہ چی تھی جو تیری کے ساتھ میں آئے ہر ایک اپنے ساتھ ہزاروں ووٹ لے کر آئے آج سارے واپس جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہر ظلے میں میں آپ کو ہزاروں لوگ دکھاؤں گا جو تیری کے ساتھ چھوڑ کے تیری کے ساتھ پارلیمنٹیرین میں آئیں گے کیونکہ صوبے کو پتا ہے کہ تیری کے ساتھ ہم نے اٹھایا اس صوبے میں ہم نے خدمت کی ہم نے قانون سازی کی ہم نے قانون لائے ہم نے لوگوں کی زندگی کی آسانی کے لیے سب کچھ کیا پولیس کو بے اختیار کیا سکول میں ٹیچروں تعلیم بہتر کی اسپطالوں میں صحت کارٹ اور ڈاکٹرز پہنچائے یہاں تک کہ رشوت پر میں نے کنٹرول کیا یہ کھول کر سکتا ہے جب میں رشوت نہیں لوں گا تو کسی کا پاپ بھی نہیں لے سکتا جب میں حرام نہیں کھوں گا تو کسی کو حرام کھانے نہیں دوں گا تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ غرور نہ کرو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے امانداری سے خدمت کریں گے نیت صاف ہوگا تو اللہ مدد کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا یہ اگر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے میں ہوں تو ان کو بتاؤ میں ان کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف میری وجہ سے یہاں آئیے یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہر تقریر میں خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے خیبر پختر خواہ میں یہ کیا ہم نے یہ کیا تو آپ نے پنجاب میں کیوں کر کے نہیں دکھایا کیونکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس ملک کے لئے آپ آئے نہیں آپ تو اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے آپ الیکشن نہیں کرنا چاہتے آپ اپنی فوج کے سامنے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم انقلابی تو نہیں ہیں ہم تو قوم کی خدمت کے لئے ہیں تو یاد رکھنا میرے بچوں تحریک انصاف کے آپ کو غلط راستے پر لگایا گیا ہے آپ کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان آئے گا اور نیا پاکستان بنائے گا خاک بنائے گا ساڑھی تین سال میں میں نے دیکھا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ہم ساڑھی تین سال وفا کی حکومت میں کوئی کارنامہ نہیں کر سکے کوئی چیز دکھا نہیں سکے کیونکہ وہاں پر ادھر سے خالی ہے میں کیا کروں بیجہ خالی ہے سنا دوں میں یہ بچوں کو انہوں نے ایسا دماغ میں ڈالا ہے کہ پاکستان میں عمران خان ہے اور بابا بہت غلطی میں ہو میرے جیسے آدمی بے حقوب بنا میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو آگے لے جائے گا ایک ساڑھی تین سال میں میں نے دیکھا کہ کوئی ارادہ نہیں پنجاب میں ریفارمز نہیں کرنے پنجاب میں پولیس نہیں ٹھیک کرنی پنجاب میں ترقی کا خیال نہیں کرنا صرف وہ سمجھتا ہے کہ بس خدا کے بعد میں ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تو میں اس صوبے کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آ رہی ہے ہر ظلے میں تیاری کرو اور انشاءاللہ تعالی ایسا ایسے لوگ نکلیں گے کہ سمندر کی طرح نکلیں گے اور مجھے یقین ہے اس صوبے کے ہم نے خدمت کی ہے کوئی خالی نارے نہیں لگائے یہاں پر لوگ منشور بناتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں ڈرامے لکھتے ہیں ہمارا منشور وہ ہوگا جو ہم کر سکیں گے جو منشور دیں گے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے ثابت کریں گے کہ ہم ٹھوٹے نہیں ہیں ثابت کریں گے کہ ہم سبق باغ نہیں دکھا رہے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں عوام کی زندگی اثار ہو جن کو لوگوں کو حسانی ملے جس میں لوگوں کی خدمت ہو سکے تو رونو خبردارہ چنن دن او خار خلکو تاسو چکمیزت مونگترا کو زدانشمیر ہو لے خون دیار مت بجاؤنے خوزا یو خبرہ کام چھ سمنمو خدمت کرے دیں او خار کی پی ٹی آئی پا